ہائے گائیز ویلکم بیک ٹو می چینل اور آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پریہ راو کو فائنلی بی بی ہو چکا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی فلال وہ ہسپیٹل میں ہے اور ان کو ریکاوری روم میں رکھا گیا ہے پریہ اپنے منی ولوگز کے تھوڑھ اپنی آڈینس کو اپ ڈیٹ دے رہی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ تھوڑی دیر پہلے ہی پریہ نے اپنے سوشل میڈیا پہ ایک اور نیا ریل اپلوٹ کیا ہے جہاں پہ انہوں نے دکھایا کہ انہوں نے اپنے بی بی کے لیے کیک کٹنگ کیا ہے ہسپیٹل میں ہی کیک کٹنگ کیا ہے جس کے پکچرز میں یہاں پہ لگا رہی ہوں آپ سبھی لوگ بھی دیکھ لیجئے جیسا کہ آپ لوگ ان پکچرز میں دیکھی سکتے ہیں کہ سبھی لوگ کتنے خوش لگ رہے ہیں اور ایک بہت ہی ہیپی مومنٹ ہے ساتھ میں میں آپ کو بتا دوں کہ پریہ نے اپنی ڈاکٹر سے بھی اپنی آڈینس کو ملوایا پریہ نے بتایا کہ ان کی ڈاکٹر کا نیم ہے نمیتا گپتہ اور ان کی ڈیلیوری جو ہے وہ وینکٹیشور ہسپیٹل میں ہوئی ہے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ ان کے جو ڈاکٹر ہے نمیتا گپتہ وہ بہت ہی اچھی ہے اور ان کے ساتھ ان کی جو پوری جرنی ہے پریگنسی کی وہ کافی زیادہ سمود رہی اور جب بھی ان کا من کرتا ہے کوئی بھی question پوچھنے کا یا کوئی بھی سوال ہوتا ہے تو وہ بے جھجک پوچھ لیتی ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ پریہ نے اپنے baby boy کا photo shoot بھی کروا لیا ہے اور یہاں پہ میں بہت ہی زیادہ surety کے ساتھ اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ پریہ کی طرف سے ایک confirmation مل چکا ہے جو کہ میں نے previous ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا ان کیس اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے تو جا کے previous ویڈیو ضرور دیکھیں پریہ نے photo shoot کے کچھ glimpses بھی شیئر کیے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ baby اس میں بہت ہی زیادہ cute لگ رہا ہے اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ newborn baby photo shoot ہے اور اکثر آج کے ٹائم میں ہر کوئی کرواتا ہے چاہے وہ youtube پہ ہے چاہے وہ نہیں ہے آج کل کا یہ trend ہے ایک memory create کرنے کے لیے for the parents and for the children as well تو یہ photo shoot کروایا جاتا ہے also یہ جو photo shoot ہے یہ second day پہ ہی کروایا گیا تھا and یہ جو shoot ہے یہ hospital میں ہی ہوا تھا جی ہاں بلکل صحیح سنا آپ لوگوں نے جو photo shoot والی team ہے وہ hospital میں ہی آئے تھے and hospital میں ہی انہوں نے پوری تیاریاں وغیرہ کی and baby کو wrap کیا photo shoot کے according and وہی پہ ہی photo shoot بھی کیا انہوں نے baby کا photo shoot بھی بہت اچھے سے ہو گیا and انہوں نے baby کے لیے cake cutting بھی کیا تھا وہ بھی بہت اچھے سے ہوا سبھی لوگ بہت ہی زیادہ خوش لگ رہے تھے and یہ بہت ہی happy moment تھا family کے لیے بھی پریہ کے لیے and ابھی فلال تو پریہ کا recovery face جل رہا ہے اسے recovery room میں رکھا گیا ہے and بہت ہی جلد پریہ and baby جو ہیں وہ گھر جائیں گے and بہت ہی جلد آپ لوگوں کو baby welcome والی ویڈیو بھی دیکھنے کو ملے گی so اس کی update بھی میں آپ کے ساتھ definitely share کروں گی بہت ہی جلد آپ لوگوں کو baby کے welcome کی ویڈیو بھی دیکھنے کو ملے گی جس کا update میں آپ کے ساتھ definitely share کروں گی and most importantly اگر آپ لوگوں نے پچھلا ویڈیو نہیں دیکھا ہے جہاں پہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ baby کا face reveal بھی share کیا تھا baby کا gender reveal and also میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو پریہ ہے ان کی normal delivery ہوئی ہے یا پھر c-section ہوا ہے سب کچھ میں نے اس previous ویڈیو میں بتایا ہے اگر نہیں دیکھا ہے تو جا کے ضرور دیکھو میں اس ویڈیو کے description box میں میں link دے رہی ہوں ویڈیو کا وہاں سے definitely ویڈیو دیکھنا اس کے بعد اور بھی بہت سارے کہ آپ سب ہی اپ ڈیو دیکھ پائیں and اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو پسند آیا تو make sure ویڈیو کو like کریں and share کریں ساتھ میں مجھے comment کر کے بھی بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا and آپ کو یہ جان کر کیسا لگا اسی طرح کے اور بھی اپ ڈیو کے لیے reaction ویڈیو کے لیے آپ لوگ میرے چینل کو subscribe کر لیجئے so thank you so much guys for watching this video and I will see you in the next one till then keep watching thank you